ہلو اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھی ہوں گی آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا ویڈیو لے کریں امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوگا ہمارے پاس یہ کارٹرپیلر کا انجن ہے سی تھرٹین اور یہ ہمارے پاس ایک ایک ایکوئیگمنٹ تھا ٹرینچر ہے ٹی آر ایس گیارہ سو پچاس بی مرڈل یہ دوزار آٹھ مرڈل ہے اور بیسیکلی اس میں جو پرابلم کریٹ ہوئی ہے اس کا جو رابڑ کپلنگ ہوتا ہے اس کا جو کہ پی ٹی او گیر اور انجن کے درمیان جو ہے ایک دوسرے کو کنیکٹ کرواتا ہے پی ٹی او کی ڈرائیو کے لیے ہوتا ہے تو وہ جو اس کی رابڑ کپلنگ تھی وہ جو ہے وہ ٹوٹ چکی تھی اور اس کا ٹوٹنے کا ریزن جو ہے وہ آور لوڈ ہوتا ہے کوئی بھی اپریٹور اس کو آور لوڈ جب اپریٹ کرے گا تو اگر رابڑ آپ کی کافی عرصہ جو ہے وہ اس کو ہو چکا ہو تو وہ ڈیمج ہو جاتی ہے یہ ہمارے پاس ٹرینچر ہے 1150 بی مرڈل اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ رابڑ جو ہے اس کی جو ہے ڈیمج ہوئی ہے اور یہ کافی ایکسپینسیو ہے یہ اس سعودی عربیہ میں ہماری کمپنی نے یہ پرچیز کروائی ہے غلبون اس کی پرائس جو ہے وہ سولہ ہزار ریال ہے تو یہ کپلنگ چینج کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے بیچ میں جو انیل کی بولڈ دیئے ہوئے ہیں یہ آٹھ پیسز جو ہے اس کے اندر انیل کی بولڈ دیئے ہوئے ہیں اور آپ نے جسٹ انیل کی بولڈ ریموو کرنے اور جو خالی جگہ پہ جو بولڈ نظر آ رہے ہیں خالی پلیس پہ وہاں پہ آپ نے ان کو ٹائٹ کرنا اور یہ کپلنگ باہر آئے جائے گی دوسری بات یہ اس کا پیٹیو گیر ہے جہاں پہ پمپ کنیکٹ کی ہوتے ہیں اور اس پیٹیو گیر کا جو یہاں سے جو ہے آپ نے آئل چیک کرنا ہے یہ اس کی انسپیکشن پراپر کرتے رہنا ہے دوسری بات اگر آپ کو سیم ایسی پرابلم ہو کہ آپ کی مشین جو ہے سارے فنکشن جو ہے وہ ڈس کنیکٹ ہو جائیں تو آپ فرسٹ آف آز یہ ہیڈرالک اڈاپٹر دی ہوتے ہیں پریشر چیک کرنے کے لیے ہیڈرالک پمپ کی تو آپ گیج ساتھ میں کنیکٹ کروا کے یہاں سے اس کا پریشر چیک کر لیں تاکہ آپ کنفرم ہو جائیں کہ کپلنگ ٹرانسلر جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک مینویلی طریقہ بھی ہے جو کہ پمپ کے ساتھ جو سالونائٹ ہے اس سے معلوم پڑتا ہے یہ اس کے فانڈیشن کے لیف رائٹ میں چار اور چار آٹھ بلڈ کنیکٹ ہوتے ہیں اور دو بلڈ جو ہے اس کے فرنٹ سائٹ پہ جو ہے یہ اس کے فانڈیشن کے بلڈ ہیں اور باقی سائٹ سے جتنے بھی پائپ ہو گیا رہا ہیں اور لائنیں اور جس کی وائرنگ وغیرہ وہ ریموو کرنی پڑتی ہے اور بہت ایزی لی طریقے سے یہ انجن ریموو ہو جاتا ہے اور بیسیکلی یہ جو ٹرنچر ہے یہ ہارٹ سٹون کی کٹنگ کے لیے ہوتی ہے اور بہت زیادہ جو کمپنیوں کے پاس یہ ایکویکمنٹ نہیں ہوتے مگر ہماری کمپنی کے پاس یہ آر ایڈی جو ہے یہ چار ایکویکمنٹ موجود ہیں دو جو ہے ٹرنچر جو ہے وہ گیارہ سو پچاس ہیں اور دو جو ہے جو دہ سو پچاسٹر ہیں اور میں نے یہ یوٹیوب پر ویڈیو ڈالنا ضروری سمجھی کیوں کہ میں نے کپلنگ ٹرنسلر کے بارے میں جو ہے اس میں سارچ کیا تھا یوٹیوب پر اور نیٹ پر تو مجھے اس کی کوئی انفرمیشن نہیں ملی تو یہ ریسنٹلی جو ہے ہماری ایک سائٹ پر یہ مشین کھلی ہوئی ہے اور یہ کام کرنے کا موقع ملا تو یہ ویڈیو جو ہے وہ اپنے ویوز تک پہچانی ضروری ہے تاکہ کسی دوسرے کا اس سے دیکھنے سے فائدہ ہو تو ویوز بہت ایزیلی طریقے سے آپ اس کا انجن ریموو کر کے کپلنگ ٹرنسلر جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں اور رہی بات جو اس کے جو پارٹس نمبر کی تو میں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کا پارٹس نمبر کوئی بھی بندہ اس کو پرچیز کروائے گا تو بہت ایزیلی طریقے سے جو یہ پارٹس نمبر ہے اس کا آپ کو کلیرلی نظر آ رہا ہے آپ اس سے پرچیز کروا سکتے ہیں اور سیمپل بھی آپ نے دیکھ لیا ہے اس ویڈیو میں تو امید ہے کہ کسی نہ کسی بندے کو میری اس ویڈیو سے فائدہ سولوگا اور امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو بھی کچھ فائدہ سولوگا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں